الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام علی رسول کریم الامین وَالَا آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّائِرِينَ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَأُولَمَاءِ اَهْلِ سُنَّتِهِ اجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علی رب العالمین السلام علی رب العالمین سلام علی رب العالمین وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَاسُنَا أُولَئِكَ رَفِيقًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلَّكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا شاهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَضَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَضَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا صدق اللہ مولانا العظيم درود پاک اللہم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما سلِّتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارَكُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ الصلاة والسلام علیکَ يَا سَيَّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکَ يَا سَيَّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکا یا شفیع المجنبین وعلا آلك وصحابکا یا محبوب رب العالمین انتہائی آلی مرتبت آلی نصب آلی گھرانا سادات عزام نہیت ہی محترم و مکرم معزز علماء اکرام سناخان شیری لسان دور قریب تو تشریف فرما تمامی اس شاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے معزز بزرگو دوستو عزیز بچو الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ رب العزتنی ذاتنا میں آپ حضرات مل کے جتنا شکر ادا کرئے کم میں کم میں کم میں بہت تھوڑے اس ذاتنا شکر کیوں نہ ادا کرئے جس ذات نے ماں بھی تو ساں بھی اپنی مصروف زندگی جو کچھ وقت کھٹ کے راتنی اس تاریکی نے اندر بستر نہ آرام چھوڑ کے اس کھلے پنڈال نے اندر آمنے نہیں مل بمنے نہیں ذکر خیر کرنے نہیں اور ذکر خیر سننے نہیں ہمت و توفیق نصیب فرمائی تمام تعریفان حمدہ سنامہ اللہ واسطے جو میرا آپ دا تمام عالمین دا رب حاکم مختار رزاک رحیم کریم علیم بزاعت صدورے جس نے قبضہ قدرت ویس ساری کائناتے ہر کوئی اس نہ مہتاجے او کسے نہ مہتاج نہیں ساری دنیا دینا کسے کلو لینا نہیں اسنی ذات اولے آخرے ظاہرے باطنے عزلے عبدے خدا قدوں دا ہے قدوں تک روے گا ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی سی اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی روے گا ساری دنیا زوالے مگر اسنی اقتداراں کوئی زوال نہیں کلو من علیہا فان ہر چیز فنائے مگر او ذات ویبقا وجہ رب کا ذل جلال واللکرا اللہ داتا کیسا سخی کیسا مہربان کیسا بندہ بندے کو المنگ سنے نا جی ایک واری چاہ دے سی دوبارے منگ سو چاہ دے سنے تیر بارے منگ سو ننے دینا جی تھی زمانہ اے جڑا جارا جی خود غرضی نا مطلب پرستی نا لالچ نا حرس نا سکہ برا بھی جی سنگ جمعہ اکی ماویو نے پیٹے چو نکلیں ایک پیو نے نتفے چوائیں جی سارے مارے بھی نہیں چنگی بھی جی جڑے مارے ہو انہا واسطے عرض کر رہا جی جی براوانہ خیال کیتا کرو کیونکہ پیسہ وطلہ پوسنے اگر چلا گیا تو کوئی نہیں اللہ زندگی دے ہی محنت کر اللہ اور دے سیا مکان ڈے پہنی کوشش کر وط بند پوسن نوکری لگی گئی کوشش کر وطلہ پوسن ٹھیکے اولاد مار گئی بھوڑی نیامت اللہ اور دے سی زنانی چلی گئی مار گئی اللہ نہ کرے لیکن امید رکھ زندہ پھر ملنے نہ مکانے دولت نل زندگی نل ہر چیز ممکنے دوبارہ میسر آ جائے لیکن سنگ جمع بینا بیرا تے ماں پہ وہ دوبارہ زندگی جنی ملنے ایک باری قدر کر سکہ بیراہ بھی جی لیکن کیونکہ دو دے نا پیسے نا سکے بیراہ کل بھی منگ سے نا وہ نہیں ہے دیون لگا اکسی ہے شرم کر یا کر اپنا قدبوت تک کمانا پہلے بھی منگی دیتا پھر منگنا پہ میں بندنی تعریف کر رہا اس وقت میں بھی ہوں بندے کو دوبارہ منگ سے نہ دیسیا اگر دیسیا بھی زلیل کر کے رسوا کر کے دا گرامہ سنا کے دیسیا لیکن آ سونے محمد کریم نے رب نشان اللہ اللہ خالق مالک رازق وَخْدَهُ لَا شَرِيْكَ اَخْنَا کہ بندے بندے کو المنگ سے پہلی گالے دیسیا ہی نہیں اگر دیسیا بھی زلیل کر کے دیسیا آمیڈے کو المنگ میں ہو وہاں جڑا نہیں منگنا اس تے نراز ہونا جڑا بار بار منگنا اس تے خوش ہونا اللہ اللہ خوش ہونا نے جی تے کیا کیا فرمایا میں بندے نہیں ترہا زلیل بھی نہیں کرنا میں اپنے بندے دینا بھی ہیا تے اپنے بندے نے پردے بھی رکھنا بندے نے پردے بھی رکھنا اللہ پہلی میری اپیل اے وے جی بڑی خوبصورت تسائے اس مجلس محفلنا میلاد شریف نے اس تقریب نہ اتمام کیتا انجمن غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عراقین بھائی محمد عظم رابطہ بھی رہا ایک دو سنگی اور انہوں نے بھی رابطہ رہا اس تو علاوہ جتنے عراقین سارے کیونکہ اللہ پاک پتا جس کسی جتنا بھی حصہ گھدہ جی میرا کامل ایمان ایک تے اے فلم بند رہی اے لیٹر لگی بھی آنے اے سنگی ایک میرا کامل ایمان اے مدینہ آلے آقا آنی بارگاہ ویج بھی فلم بند رہی سرکار تک رہن کیڑا کیڑا غلام میری محبت ویج بیٹھا میرے تے درود پڑ رہا تو میں ایک تہینہ جوانہ جتنی بھی تسا محنت کی تی بھائی جس تنظیم نال بھی بزم نال توڑا تلہ کی لیکن سننی ہونے نیناتے سرکار نیم محفل واسطے تسا تگو دو کیتی ہے نقیب محفل حضور نے سنا خان اور بالخصوص حضور قبلہ شاہ جی سادات بیٹھے میں آپنا انتہائی ممنون و مشکور اور پہلا پیغام آپنا اس محفل نے حوالینا دے رہا کہ اللہ مالک خالق رازق موتاج نہیں تو تے میں موتاج آنے وہ موتاج نہیں اگر پردے چائے بزت کرے زلیل کرے کر سکنا مالک کوئی اس ہاں پچھنے آلہ نہیں لیکن خالق مالک ہو کے اپنے بندیاں زلیل نہیں کرنا رسوہ نہیں کرنا اے تکو نا اجنی فلم چلاو نا اپنی اپنی جاری کے کچھ کیتا میں کے کیتا تو ساں کے کیتا تو آتے ماں تا نہیں پتا لیکن اللہ تا تکنا پیان لیکن پردے پائے مدینے آل کریم آقا فرمایا کہ اللہ مالک ہو کے اگر پردے چاہے تا چاہ سکنا لیکن اپنے بندیاں اے بان تے پردے پائے ویس اگر اللہ پردے پائے ویس تے تینڈی مینڈے اگر اپیلے کہ تُو بندہ ہو کے بلا وجہ کسی نے پردے نہ چاہے اپیلے غیبت نہ جھوٹ نہ بول بوتان تراشی نہ بلا وجہ حضور منہ فرما جس سونے نے میلات آئے کریم نبی نے منہ فرما عیب جوئی کرنا پچھو کنڈی غیبت کرنا بلا وجہ کسی تے الزام تراشی کرنا کسی نے پردے چامنا چار بنیج بے کے پتہ ہی کوئی نہیں سبوت ہی کوئی نہیں اے تک ہو نا میں اتھے بیٹھا وہاں تو اڈج بے کہ میں پنڈی کیسے بندنی جوئی شروع کر دیں غیبت کرنی شروع کر دیں بلا وجہ الزام تراشی کہ میں کارگی داؤ سنا اتھے پنڈی بے کہ میں مڑ کے تقریر کر کے لگا بنیا اتھے وانج کہ اپنی جولی گناہ مانا بھار گی اے میں نقصان کی تا تیرا کچھ نہیں کی لہٰذا اللہ تعالی ہمیں برائی سے بے غیبت سے چغل خوری سے بوتان تراشی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے عزت کریں تکریم کریں رشتوں کی قدر کریں کسی کی ماہ بہن بیٹی کی عزت کریں جوان اللہ تعالی تو جوانیاں سلامت رکھیں لیکن اگر اس گلی نہیں نکرتے مورتے میں کسی ماؤ بہنونی گال کر رہا تا اے میں ذہن وچ رکھا کہ زمی زمی تے ادھار نہیں چھوڑنی ہو سکنا گلی نے اگلی مورتے کوئی مہنی بہنونی گالے پہ کرنا ہو سی یہ زین میں رکھیں لہذا کسی کی بہن کی بیٹی کی بیوی کی عزت کر کہ تیرے گھر کی بیویوں کی عزت کی جائیں پھر صد مبارک پہ بات پیش کرنا اللہ تعالی آپ نے اس محنت کوشش کا قبول فرمائے اور مدینہ آل نفیس عجر عظیم نصیب فرمامن جڑا تسا رسول اللہ نے بارگاہ نے اندر اس سلانہ محفل میلا اعتمام کی اور سرکار بڑے کریم جڑا نبی گالا کرنے آلے سینے لاوے پتھر مارنے آلے دوام دے وے تجڑے رسول نے رست کانٹے بچھا چھوڑنے نہ کریم اور درود پڑنے آلے غلامہ تے کہڑا مہربان ہوئے گا اسی تصور ہی نہ کر سکتے کملی آلے نے متعلق تو سب تو پہلے میں آغاز کر رہا کہ اس ذات پاک نہ کہ جس ذات نے سونے محمد کریم نو کائنات نہ سردار بڑھا جی اللہ وخدہ لا شریف اللہ آغاز کی تا اللہ او اللہ کہ جڑا اپنے بندے نل ستر ماما تو بھی زیادہ پیار کرنا چھ ایک ماہ تک کتنا پیار کرنی سارے زمانے نہ بندہ برا ہوئے نہ سنگی ہو ٹھیک مالے آلے بھی آخن فلانا دنگانا پیو بھی بعض اوقات تنگ آکے اخنہ خبردار نکل وانیا ویلیج نہ وڑی فلانیا ڈنگانیا گلہ کروائی لیکن ماہ چورے ڈاکوے اچکا بیڑا مارا بنگی چرسی لولا منڈا ساری دنیا نہ بدنام ترینے ماہ واتبی سینے لانی مینہ تا پتر ہے ماہ میربان رشتہ یہ ماہ باپ پر میں بات کروں گا لیکن آخر میں اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماہ سب تو عظیم رشتہ لیکن باپ اگنور نہ کرے ہو پچھا نہ کرے ہو کیونکہ ماہ اگر جنت نہ محل لے تب باپ اس نہ دروازہ اور بینہ دروازے جنت میں داخلہ نہ نہیں ہو سکنا ٹھیک ماہ نہ اپنا مقام ہے کیونکہ ماہ نے محنت مشکت نئی چانی اس نہ پتر اگ کھائے مٹی کھائے زار کھائے مرے ایک ماہ نہیں چانی تجڑی ذات ستر ماما تو زیادہ پیار کر لی اپنے بندے نال مالک خالق پیار کر بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بید الملق وَهُمَ عَلَى قُل شَيْءٍ قَدِيرٍ برکت والی ذات عظمت والی ذات رفعت والی ذات میرے بیرو میں اس ذات ذکر چھیڑ جڑی ذات تیرے تی میرے وانگ تاثیل چھوڑ کوڑ زلہ جھنگ دی پنج مر لیا دی مالک نہیں تون تے مید دا مر لیا دے کنال دے مالک ہو سگ نیا مولوی صاحب نہیں نہیں تسی تے بڑے نکے جے مالک میرے تے دو قلے نی میرے پنج قلے نی میرے وی قلے اوے سجنہ توں تا قلے آدھا پنج موربیاں دا وی موربیاں دا مالک ہوئے گا دو چار گرام دا مالک ہوئے گا لیکن میں او دی بات پی کرنا ماں جدی مالک ید دال میں وے کل اللہ ہم مالک الملک ملک دا مالک مالک دا مالک زمین و آسمان دا مالک مشرق و مغرب دا مالک شمال و جنوب دا مالک چرند و پرند دا مالک حیوانات و نبات دا مالک دنیا اور آخر دا مالک اے اللہ تیرے رقب دا عالم کی مہ تے مربیاں تے کنال دا مالک اللہ فرمان دے پڑھ لے میرا قرآن رب المشریقین و رب المغربین مشرقین دا بھی میں رب مغربین دا بھی میں رب اللہ فرمان دے یاد کر لے اس دن بھی میری مالک یتو و کی عزان زلزلت ہر کوئی میدان میں شرط دی طرف اپنا نام اعمال لے کے ٹرپ ہوئے گا اللہ فرمان دے اس دن بھی میری مالکیت میری حکومت میرا اختیار ہوئے گا دربار میرا ہو گا کبزہ میرا ہو گا او میری یا سجنہ اللہ دی عدالت وچ امیر بھی غریب بھی ادنا بھی عالی بھی مالک بھی نوکر بھی حاکم بھی محکوم بھی ظالم بھی کمزور بھی امام بھی مقتدی بھی پیر بھی مرید بھی سارے عدد دربار وچ حاضر ہونگے اور اللہ فرمائے گا دس سلیمان الملک یعو آج کس کی مالکیت ہے کون حاکم ہے کون مالک ہے میں نے دنیا میں تمہیں مالک بنایا تھا مولوی بنا دیا ناد خان بن گئے کاری بن گئے کونسلر بن گئے ناظم بنا دیا ایم ایم پی ایم بنا دیا اتنی زمین مربع دے دی اتنی اولاد میں نے تمہیں دے دی دو دو تین تین بیویاں دے دی مالک بنایا تھا نا آج بتاؤ تمہاری مالکیت کہاں گئی کہاں گیا تمہارا اختیار میرے ویرو گل میری ننے اللہ دے قرآن دی بات اللہ فرمائے آج مالک کون جس مات کب کب تاری ہو گی زبانہ پاند ہون گیا لرزا تاری ہو گا جدو کوئی نہیں بول پائے گا ادی عدالت جو آواز ہے گی سن لو لِل 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 ہی لَو ہی دِل قَح آج اللہ واحد القحار کی حکومت ہے بس سب کی حکومتیں بلیا میٹ کر دی ہے اس نے ڈری اُس دن کل جدو اللہ دی عدالت وی پیش ہونے اللہ دی عدالت وی سب دی حاضری ہونے او میری سجنہ اُتھے جواب دے ہونہ وی خیال کر لوی ایک گل پکی پلے بان لوی پر او دن باد آن او اس تو پہلا بھی کیامت آن یا جدو سجنہ تیری میری روح پر واض کر جائے گی ایک پہلے بھی کیامت او باد آن یا اس تو پہلے بھی کیامت آن یا جدو سجنہ روح نکل جائے گی دنیا دیر ہو جائے جانگے کوئی نال نہیں جائے گا پیسہ زمین اقتدار رہ جائے گا جنا ماما دے جوان پتر ٹر جاون انہ ماما نو میں دھاڑا مار دیا ویکھ اے ماما گنیا نے لوگوں میری دنیا نیر ہو گئی میری دنیا اجڑ گئی لوگا جناز چکے جوان پتر دے ماما چار پائی نل چمٹ دیا ویکھ یا لوگوں پتر نو لے گی نہ جاو میں جان پر جناز پڑن تو با دکھی ویکھ اے اندھیری کو ڈھڑی ویچ ماں نہیں لیٹ دی لیٹ دا اوئی یہ جنہ موت دے کا چکھی یا ہون دے اوئے سجڑا اس اندھیری کو ڈھڑی ویچ جتھے ماں نہیں جائے گی اپا نہیں جائے گا بھرا نہیں جان گے پتر نہیں جان گے ماں میں آتے چاچیاں نے نہیں آج جان اوئے انجمن غلام مان مستو بھا دی دی آن والیا سجنا مبارک ہو وی جدی نل پیار کر نا وے جدی نل تال مبارک ہو وی تار ٹٹنر نہ دی رشتہ پکا رکھیں اپنے نبی نل پھر غم نہ کریں اس اندھیری کو ڈھڑی ویچ دے بھوئے بھریاں کوئی نہیں گپ انیری رات جتھے کوئی نہیں آئے گا اُتھے کملی والا آوے گا حضور اللہ بسم اللہ میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز ساری دنیا بے وفا ہو سکھ دیئے پر کریم نبی مہربان نبی رحمت للعالم نبی آئے اُتھے کملی والا آوے گا آکم لی ہیتھیں چھپاوے گا ہری دکھو یان بچاوے گا بھڑی ایلا 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 اللہ حق ایلا 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 مہربان لین ایلا لوگوں کلمیں پڑیا جنازہ میرا یہ سب کلمیں دی رشنا ہی پڑیے لا الہ الا اللہ الا اللہ پڑیے لا الہ الا اللہ یا سر ور عالم صلع علیہ کیا آلہ شان رسول اللہ میرے اللہ دیا ذکرہ میں بسم اللہ میرے نبی دیا ذکرہ میں بسم اللہ جا جی سا میں پڑھ سا مولا جا جی سا میں پڑھ سا الا اللہ پڑیے لا الہ الا اللہ سنیوں سنیوں نہ میرے حضور قبلہ نصیر ملت بولے گولڑے دا تاجدار بولیا ادھر بھی سید بیٹھے ہو انہیں مبارکوں نے ادھروں میرا سید بھی بولیا آپ کہنے لوگو رب جیانا کوئی تا تھا جو دے وے بے منگے ہو حضور قبلہ سلطان العربین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کلام نے ضمیر ویچ آپ نے لکھیا لگو رب جیانا کوئی تا تھا جو دے وے بے منگے ہو دخل نہ سیر نہ دے ون دے وے جس نوں جس رنگ رنگے ہو جے پوچھ بوے ام لاتائیں تے کمن چنگے چنگے ہو او سنگیوں جے آ جاوے او فضلاتائیں تے کج دے وے لکھ ننگے ہو او پھڑی ایلا ایلا اچھا تائیدار ہے گوڑلا صرف فضلی گالے کی تھی کہ فضلاتائیں ہا منجے حضور قبلہ سلطان العربین بولیں آپ فرمند نے نام سیر انہوں تک کلو چال بہن جی پرانا سیر جڑا ہونے ہیں انہوں تک کلو نہ دو رہا گیا اچھا سیر سیر نا میں سیر نا پاچھٹا کی تے نا پوری سرسائی اوہ 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 نا میں تولا تے نامیں ماشا اوڑ گل رتیاں تے آئی ہو ہائے رتیوں مان وچ رتیاں تللا تے او بھی پوری نا آئی ہو اوہ 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 ا نرہ تکبیر نرہ رسالت نرہ خلافات نرہ حیدری علماء حق اہل سننا اسنا فضل اسنا آئے آئے اسنا فضل او میرے سجنہ سننا جدی میں فلپیا کرنے جدہ امتی کہلانے جدی غلامی دیدہ وے بھرنے اوہ سجنہ جدی سونے تے درود پڑھنے ادھے ادھے تیرہ تے میرا نہیں کسی ہوردہ نہیں بلکہ میرے اللہ دا فضلے اللہ نہ اللہ نہ فضلے کملی آلے یا رسول تو تے میں ووٹا دے کے نہیں بڑھایا نبی باغنو رسول بڑھایا اللہ نے اللہ نے بڑھایا اللہ نے بڑھایا دس سال تک بڑا طویل دورانی ہے گل سالے دی نہیں دو دی نہیں تو تے میں ہو بھیے میں مولویاں بڑے دعوے کرنے پر جے سال بعد مسجد علی محلے علی چنگے نور تنمی جواب دے جانے دس سال تک کملی والے نے مکہ والیاں نو سمجھایا من لاؤ اللہ ہی کے میں ادھا رسولاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لگو انہا کیا لستہ مرسلا نہیں من دے نہ تے نومنے یا نہ تیرے خدا نومنے یا مولا من دے نہیں قدرت یا واضعی معبوبہ کوئی منے یا نامنے تیرا رب رحمان جو پیا کہند ہے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّا قَلَمِنَا الْمُرْسَلِينَ اے میرے سردار محبوب تیرے رب نو قسم قرآن دی تُو میرا رسول ہے میں پنجابی ترجمہ کیتا ہے جی پنجابی بالکل مفہوم بیان کیتا ہے فرمایا میرے سردار محبوب تیرے رب نو قسم قرآن دی کیونکہ سید تو نکلے آئے سردار تے ابھی سردار بیٹھے نے سردار دا میں نے وڈا امام حاکیم اے آلِ رسول دی عزت کی دی کرو یاد رکھو خدا تو بعد اُدھی مخلوقات وچ اگر کوئی لجبال مہربان کریم وڈی شان والا اگر کوئی گھرانا ہے تے او میرے نبی دا گھرانے میرے رسول دا گھرانے اُنہا لوگا دا گھرانے جنہا دیاں رگاں وچ رسول اللہ دا خون دوڑ دے اور رسول تھا ہی کئی ڈیمانڈ کی تھی کچھ نہیں مانگیا رسول اللہ اپنی امت کو کچھ نہیں مانگیا وٹے کھا دے مارا کھا دیاں گالا پئیاں جادو گھر دیوانا کیا گیا میرے نبی نو کئی مہینے سالہ تک ایک جگہ دے محسور کر دیتا گیا لیکن فرمایا کہ میری امات میں جو کچھ توڑے کول اللہ دا پیغام پوچھائے جو میں محنت مشکت کی تھی یہ تکلیموں اٹھائیاں نے میں ادھا عجر نہیں مانگ دا ہاں اگر تسی دینا چاہ دیو تو پھر بس ایک چیز میں نو دے دیو آیا اللہ کے یاد زبان کملی والے دیئے کلام اللہ دے رب تعالیٰ نے کیا مبوبہ کہا دیو امت نو کہا دیو کل اللہ اسعالو کوم علیہِ عجران اللہ المودت فی القربان بس انا دا پیار میں نو دے دیو جنادیاں رگا مجھ میرا خون بیا دوڑ دے کیڑی کیڑی تکلیف نبی پاک نو نہیں دیتی گئی علماء بیٹھے ہوئے نے اگر میں نہ تو بڑے لکھی حضرات آپ جان دیو میرے نبی تائف دے اندر چلے گئے تائف والے مکہ والیاں تو زیادہ سخت زیادہ بدنیت میرے نبی نو پتھر مارے گالاں کٹیاں نکیاں نکیاں بچیاں نے نبی پچھے جلوس کڑیا سرکار دی تظلیل کی تی گراں چو کر دیتا میرے نبی دے پیغام نو جھٹلا دیتا نال حضرت زیادہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے نکلے تائفی چون کے باغ وچان کے بک درختان دا جھرمٹے اُدھی اندر ٹھہرے غلام کہندے میں نبی کریم دا موزہ مبارک جراب مبارک اتاری میں نو تفریق نہیں ہو رہی سرکار دے جسم دا چمڑا کیڑے جراب کیڑی یہ یعنی خون نل دوے لطبت نے اس قدر زیادتی ہوئی جبریل آئے آقا تاہ والیاں نے زیادتی کی تھی یہ بد دعا کرو نہ تباہ ہو جانگے پہاڑ والے فرشتے نوہ درد نیا ٹکرائے گا تاب دی بستی پس جائے گی رحمت اللہ العالمین نبی نے فرما جبریل کی پیا کہنے آقا پچھلیاں نبیاں دی تاریخ دستی اے قومہ نے زیادتیاں کی تیاں نبیاں نے بد دعا ماں کی تیاں عذاب آ گیا رحمت اللہ العالمین نبی نے فرما جبریل کہنا تے ٹھیکے پر او نبی ہو اور سن میں نبی ہو رہا یہ سن کر جبریل سے میرے نبی نے فرمایا یہ سن کر جبریل سے ہم سب کے نبی نے فرمایا کہ میں اس دہر میں کہہ رو غزب بن کر نہیں آیا اللہ اللہ اکبر نہیں آیا نہیں آئے تا دے 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبی اللہ فرماوے ید اللہ سونیاں یہ ہاتھ تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے اللہ دا اللہ دا آئے لب کھل لے ہو ٹھل لے جڑے ہو ٹھل دینے اللہ فرما دے وَنَّ جِمِزَ حَوَا مَا دَ اللَّهَ صَحِبُ قُومَ وَمَا غَبَا وَمَا جَنْتِقْوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُوِیُّا رحمت اللہ علمین نبی مگیا کی اے اون تکی بھائی تکی تکی تُو تے میں کی مگنیا دشمن واسطے جڑا گال کٹے وٹا مارے روڑا مارے ڈنہ مارے اس واسطے تُو تے میں کی مگنیا اون نبی کی مگیا اِلَاہی قوم کو چشی میں بصیرت دے اِلَاہی قوم کو چشی میں بصیرت دے بیچارے بے خبر ہیں ان کو نورِ حدایت دے جنہ پتھر مارے اگر تُو ایک سال کسے نبوٹا نہ دے میں پنج سال تیرے علاقے دا کم نہیں ہوئے گا اے تُو تے میں مار اِدھر رسولِ جنہ گالان دیتیاں جادو گھر کیا دیوانہ کیا اس پھندتے گراں واسطے نبی کی پیارد کردے نے اِلَاہی رحم فرماؤں ان طائفی کے مکینوں پر اِلَاہی رحم فرماؤں ان طائفی کے مکینوں پر مولا پھول پرسا دے ان پتھر والی زمینوں پر جبریل ارز کردے نے آقا میں پت دعا کہیے تُسی دعا ماں پہ دین دیو خیر پہ منگ دیو کہن دیو انہاں نو سلامت رکھے مارے نہیں سرکار نے کیا جبریل تینو پتے نا میرے اثارت اللہ نے پگڑی رکھے پہ جیئے وَمَا أَرْسَ اللَّاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ میں زیمت نہیں میں رحمت بن کے آیا ماں رحمت بن کے آیا ماں میں رحمت بن کے آیا ماں وَا رَحْمَتٌ لِلْعَالَمِينَ نَبِي کتنے قریم نے مہربان نے گل نکل جائے گی سُنے او سُنے او رحمت جو شوش آئی کملی والے دی دربار لگ گئے غلام بیٹے ہوئے نے غلام بیٹے ہوئے نے سرکار دی نظر پہ گئی رنگ کالا نقش موٹے دند لمبے سرکار نے کیا عبداللہ جی آقا فرما شادی کی تھی کملی آلیا نہیں فرمایا تینوں پتا نہیں میری سنت ہے سونے او پتا ہے شادی تیری سنت ہے پر غریب آن دندہ ہی کوئی نہیں آئے سونے او غریبو آئے آئے غریب آئے آئے حضرت میاں سا بار پھے کھڑی بولیں آفر مند نے پیڑا ہاں مچوں پی ڈے ڈاڈی اوئے جس دانا میں غریبی کن کر کولوں لنگ جان دینے آئے رشتے دار قریبی قریب تو قریب رشتے دار بھی کن دے کے لگنا کہ کچھ مانگنا پھوے او چاچے نا مامے نا پتوری پھوپی نا پتور او نہیں جی مولوی صاحب کمال میں نا کہتا اللہ کسنا الباد سو اساں اکل ہی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں اوئے اکل پتہ تے توہاں بھی کوئی نیا بس پیسہ جے آگئی ہونا آئے اے سارے اے سارے نئے نخرے پیسے نالن ٹھیک ہے نا ہاں جی جی ورنہ پتہ توہاں بھی کوئی نیا لیکن جڑے خاندانیوں دن ہائے ہائے خاندانی بھائی انتا خاندان پیسے نہ لے نا لیکن خاندان حضور شاہ جی بیٹھیں علماء بیٹھیں پوچھو خاندان کردار نل بڑھنے اصولہ نل اصولہ نل جی جی اللہ اکبر سبحان اللہ میاں صاحب علیہ فرمنہ اصلا نال جنے کی کریے اوہ نسلا تک نہیں بھل دے تی پی اصلا نال جنے کی کریے اگو الٹیاں چالاں چل دے بے نسلے نسلی جڑین انہاں نیاں ساتھ پشتا بھی میں نے پیو نال میں نے دادے نال میں نے پردادے نال لے کی کی تیو اسنیاں نسلا بھی کیونکہ پریتہ لوگ سمجھنے ہیں نا انتہاں ختم ہو گیا زمانہ کیونکہ میں ارز گیتہ کہ اے مبلیل چلے آنا نراض نوے ہو مبلیل کو بھنی دو دو تری تری جوانوں رکھیں اللہ اور نصیب کرنے انشاءاللہ پانچ پانچ رکھو جی جی لیکن شہور کوئی نہیں عقل کوئی نہیں نہیں رشتہ نہیں قدر کوئی نہیں رہی ہاں تقریم کوئی نہیں رہی جی جی میرے بھائیوں میرے بزرگوں پرانے بابے عقل بزرگاں کل پچھو رشتہ نہیں قدر و قیمات پری تعلق واسطہ میاں سا بولیں آپ پر مند نے چنگی مندی اوے سجنہ کولوں جس نہ کوئی سجنہ ہے جس نہ نہیں وقت میں اس آنکھے آنکھا ہے جس نہ کوئی یہ چنگی مندی اوے سجنہ کولوں تے سیواری ہو جاندی پر یار یار آدار ہوئے گلا نہیں کر دے ہون دی اصل پریت جنہ دی اصل پریت آئے آئے گال دور نکل آئی ارج پیا کر دا ساں غلام کہندے سونیاں غریباں غریباں دیندہ یہ کوئی نہیں سرکار نے گیا تیری برادری وچ کوئی نہیں کبیلے وچ کوئی نہیں کمبے وچ کوئی نہیں ارج کر دا سونیاں میرے چاچے دی تھی ہے پر گل مقدران دی چاچا میرے میں غریباں جوڑ بندائی کوئی نہیں رحمت اللہ عالمین نبی نے فرمایا تیرا دل کر دے شادی ہو جائے جی آقا قدے ذرا نوازی ہو جائے غریب ضروراں پر وعدہ کرنے بیوی دے حقوق پورے کرانگا گلا نہیں آن دے آنگا اکتل ہوئی نہیں کرانگا میند مشکت کرانگا رحمت اللہ عالمین نبی نے فرمایا کہ یاد کریں گا جا چاچے دابواں کھڑکا انہوں میرا پیغام دے رسول اللہ نے تیری بچی دارستہ میرے نامیں اے وڈیاں دی گالنا مننے آلے ہو آئے 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 اے غور کرے ہو غور کرے ہو مسئلہ بھی نال بیان کر دیا وڈیاں دی جس سوڑے نامیلاد منا رہے ہو نا محفل ناد کر رہے ہو رحمت للعالمین نبی نے شادی ہوئی اپنی پہلی ام المومنین حضرت امہ خدیجت القبراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عمر مبارک چالی سال کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مبارک کتنی پنجی سال کتنی پنجی سال آپ تجارت کرنے ہیں اپنے مال نہیں مائی سے بھکیا آپ صادقا امینا قد مہربانی کرن ماں اپنے حرم وچاگن پیغام آیا رسول فیصلہ کارک نہیں ہے پنجی سال عمر ہے اگر تم اٹھارہ سالا کارک نہ اگر ناجی مولوی صاحب میں میٹرک امے پڑھے ماں اب بے اوراں کے پتہ بات چھو میں خود فیصلہ کارک نہ کرنے ہو پہ ہاں ہاں ہو جڑے کرنے ہو خیال کرے ہو پنجی سال رسول اللہ عمر مبارک محفلہ وچا آنے ہو تے پھر گال بھی سنو میل آدھا لینی عمل بھی کرے ہو نبی علیہ السلام نہیں والدہ کوئی نہیں والد کوئی نہیں دادہ کوئی نہیں قریبی رشتے تھا ولادت کو لو پہلے والد صاحب نوے سال چھے سال ہی عمر مبارک والدہ صاحبہ نوے سال یارہ سال ہی عمر دادہ پاک نوے سال قریبی کوئی نہیں پنجی سال عمر نکاہ نا پیغام آیا اے سنیوں میرے کریم نبی رحمت اللہ العالمین نبی نے فرمایا کہ خدیجہ نا شکریہ ادا کرے ہو جڑی ماہی پیغام لے گئے آئی تے میرا سلام بھی کبے ہو لیکن اے جڑی گلے نہ شادی نکالی اے میں اپنے چاچے جنابِ ابو طالب کو پچھ کے تسان جواب دے سا او چھوڑو او جوانو سنیا نے اپنے نبینا پیغام سرکار جنابِ ابو طالب کو رانے ہے میرے نبی یہ عمل کر کے دسیا کہ اگر کوئی ہو جیا مسئلہ زندگی بھی جی ہو جیا موڑاوے تے گھر میں چھوڑا کوئی موجود ہووے تے او دن المشورہ کر لیتا کھا رسول جنابِ ابو طالب کو پچھ کے جواب ہامج دیتا پہلے مشورہ کی تا سنو غور کرو فکر کرو سنو ہائے 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 رحمت اللہ العالمین نبی دے غلاموں سرکار دا پیغام غلام نے کنی پایا نبی پاک نے تے کی تے غلام اٹھ کے دوڑ بیا ہائے 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 دوڑیا دوڑیا چاچے دے بوہے تے چلا گیا دستک دیتی دروازہ کھلیا صحابی رسول نے دروازہ کھولیا پوچھیا کونے اکھے بھتی جاواں کیوں آیاویں عدب نلسلام عرض کر کے کیا چاچا جی محسوس نہ کریو غصہ بھی نہ کریو میں آپے نہیں آیا میں نو کسے نے بھیجیا بید بھی نہ سمجھو میں آپنا نہیں آیا مرضی کسے نے بھیجیا چاچا کہنے بھیجن والا کونے فرمائے بھیجن والا اووے جدے سر تھی اللہ نے تاج رکھی ہے ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین عالمینہ باست رحمت بڑھ کے آن والا چاچا کہنے میں انہاں رحمت و صدقے جاما جنہتے ٹور کی آیا ایمان والے سن اوہ میرے نبی نے بھیجیا ہے کملی والے نے بھیجیا ہے کیوں آیا میں کیوں آیا میں عدب نلرد کر دے چاچا جی جڑی تو اڈی دھیئے رشتے وچ میری داد پوتری بہن لگ دیئے سونے آن رسول اللہ نے اساں دعا دا رشتہ تے کی تے میں پیغام لے کے آیا وہاں جواب لے کے جانے پیو دروازے وچ کھلو کے سوچن لگ بیا ہاں کرا یا انکار دے ماں یا نا دے ماں ادھر دیئے ادھر کملی والاوے اگر ہاں قیدیاں دیکوے گی اپن ہوئی اجیا رشتہ ملئے نہ زمینے نہ پیسے نہ مکانے نہ گڑیے کچھ بھی کوئی نہیں پر ادھر کملی والاوے در پیوسی نہ پیوں نہ حق مندیا پیوسی نہ دروازے وچ کھلو کے بیا سوچے ادھر رسول نے ادھر بیٹیئے اگر ہاں قیدیاں دین راز انکار کر دیاں دین تے رازی ہو جائے گی پر خدا دی خدایی رس جائے پیو دروازے وچ کھلو کی پی اے سوچے او خیال کیتا کرو پیوان دا ماں پیو دا انہا بڑیاں میں تنل تو انہوں پالی ہے مشکت کی تیئے پر اے قدر تنہوں دوں آئے گی جدو آپ پیو بنیں گا آپ پیو بن سیدھا پھر پتا لگ سیاں پیو سی دروازے وچ پی اے سوچے کی کراں ہاں کراں یا انکار کچھ دیر تو بعد کہن دے آن والیا نبی کریم نو میرا سلام آکھی تیار کریں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں آپ انہیں حاضر ہونے انہیں حاضر ہونے میں آپ نو دس ناما بس اتنی محلت مل جائے ذرا دین الگلت کر لوانا اتنی گل گئی شرمہ والی عزتہ والی حیاء والی بیٹی دھوڑی دھوڑی بوہیے تے آگئی عرض کر دیئے بابا انہیں لکھواری نبی کریم کل جاؤ پر اس گلدی ڈل نہ لابیو انتظار نہ کریو انہیں آمی جواب دےو پیوکڑے دے دیئے میں تا تیری وجہ تو پریشانا عرض کر دیئے بابا میں انہیں دیاں وچو نہیں جڑیاں ماں پہ آ دیاں آستا نہیں رکھ دیاں پیوکڑے دے دیئے پھر بیان کیے دی کہنے دیئے غور کر ابا تُو اس کے رنگ کالے کو نہ دے غور کر اببہ تُو اس کے رنگ کالے کو نہ دے میں یہ کہتی ہوں کی اس کے بھیجنے والے کو دے تک متاقیمیں بھیجیاں قیمیں میں یہ کہتی ہوں کی اس کے بھیجنے والے کو دے اور سن بابا میں نے مانا رنگ کالا اس نے میں بھی ماند ہے پر اس کو بھیجنے والا تو چودوی کا چاند بابا یہ تک مجھنے یا لاکورے بھیجیاں قیمیں سن بابا سن بابا تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے کملی والے آقا کی مرضی مجھے منظور ہے دھی رووے بھئی پیو کہنے دیئے جے منظوری تے پھر روندی کیوں ہیں عرض کر دیئے بابا میرے اتھروں آدھا غلط مطلب نہ لویں کدھے کدھے خوشی دیا سوی آجا دے اے میرا رونہ دکھ والا نہیں اے سکھ والا رونے تک نامک مدینے دیاں عورتان جدوں بین گیاں کہیں بھروانہ دیاں بیویاں بین گیاں پنڈی لاہور دیاں عورتان بین گیاں کوئی کہے گی میرا رشتہ ماں میں دیتا دادے دیتا ماں دیتا پھرانے دیتا میں خوشی نلکوانگینی بیویوں میں اے مقدران والیاں جدا رشتہ رب دے یار نے دیتا اللہ دے معبوب نے میرا رشتہ تے کی تے کملی والے نے تے کی تے رحمت اللی العالمین نبی نے اوہ سجڑوں اوہ بیلیوں تکونا جدے پیار وچ بیٹھے ہوئے ہیں میں پھر مبارک دیاں گاں جمن غلامانے مصطفیٰ والے انہوں جنا بڑا اتمام کیتا ہے بڑی سیٹنگ کیتی ہے غم نہ کریو غم نہ کریو میرے نبی دے یار غار سیدنا ستی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہننے لوگو میرے نبی دے میلا دے اندر جنہیں ایک درہم بھی خرج کیتا ہے قیامت والے دن جنت وچ میرے نال ہوئے سیدنا سدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دا فرمانے پا ایک درہم میلاد میں جس نے خرج کیا ہے یہ صحابہ کا قیدہ ہے یہ صرف آپ نہیں منا رہے آپ اتمام نہیں کر رہے یہ تو ذکرِ رسول اس وقت بھی ہو رہا تھا نور تو موجود تھا لیکن لباسِ بشریت میں ابھی وادیِ مکہ میں رسول اللہ کا ظہور نہیں ہوا تھا یہ اس وقت بھی ہو قرآن ہے قرآن حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام حضور سے قبل گزرے آپ کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تو اپنی امت میں بیٹھ کر رسول اللہ کا ذکر کر رہے حضور کا وَإِذْ قَالَ عِيسَ بْنُ مَرِيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ بنِي إِسْرَائِيلَ اپنے کل پیلا کتابِ تورا دی تصدیق اور تنو خوش خبری دین واسطی آیا مان میرے بعد اللہ دا او رسول انوالے جڑا آسمانہ تے احمد تے زمین تے محمد کہلائے گا حضور نہ ذکرے خیر ہو رہے آگئے سیدنا صدیق اکبر کہنے لوگو ایک درہم اوہ صدیق جدے متلک رسول اللہ نے فرمائے لوگو ساری دنیا دے سانہ دا بدلہ دے کے جارے ہیں لیکن تو اٹھے ویج ایک بندہ ہووے جدے سانہ دا بدلہ قیامت والے دن میرا رب چکائے گا کملی والے آؤ کونے فرمائے ہو میرا سوہنہ ابو بکر صدیق سیدنا صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے ایک درہم بھی دینے والا میرا ساتھی ہوگا جنابِ عمر بولے عمر وقت نہیں میں بات گے ٹورنیوں عمر بولے اوہ عمر بولے ساری دنیا رسول اللہ دی مریدیں پر عمر کملی والے دا مرید بھی ہے رسول اللہ دی مراد بھی ہے اللہ کلمان کے گھتا جنابِ عمران رسول اللہ نے فرمائے میرے باد اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے کوئی نبی نہیں آئے گا اگر کوئی دعوہ کرے آن دا جھوٹا زندگ بیمان لانتی ہوگے گا ہاں اگر میرے باد بھی اللہ نو کوئی نبی بھیجنا مقصود ہوگے یا میرا عمر ہوگے یا عمر ساری دنیا شیطان کو لوں ڈر دیئے پر جس گلی جو عمر آریا ہووے شیطان بھی گلی چھوڑ دیں نرائے تکبیر نرائے رسالات نرائے خلافات نرائے حیدری عمر بولے عمر لوگوں جنہیں میرے نبی دے میلاد بھی شراکت کی تیئے حصے دار بنے ہیں انہیں میرے نزدیک اسلام نوزن